بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں دیغی خورمہ جو میں بنا رہی ہوں بیف میں دو کلو میں نے بیپ کا گوش لیا ہے تین پاؤں میں نے دہی لی ہے اور یہ ڈیڑھ پیالی جو ہے میں نے گھی لیا ہے اسی میں میں نے پہلے پیاز براؤن کر لی تھی اور یہ کیورہ ہے جس کے تین سے چار خطرے میں ڈالوں گی یہ میں نے ادرک لسن کا پیسک لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے چھوٹی لائچی کا پاورڈر یہ زیرا پاورڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے چھوٹی لائچی کا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے ہاف ٹی سپون میں نے جائفل جوہتری پاورڈر لیا ہے چھوٹی لائچی لونگ کالی میرچ لیا ہے اور جیسے جیسے میں چیزیں ڈالتی جاؤں گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ ڈیڑھ پیالی میں نے پاورٹ میں ہی گھیل ڈال دیا پھر اس کے بعد تین پاؤں دہی ڈال دی اور میں نے زیرا پاورڈر ڈالا ون ٹی سپون جائفل جوہتری پاورڈر ڈالا ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون چھوٹی لائچی پاورڈر لونگ کالی میرچ اور چھوٹی لائچی وہ میں نے ڈال دیا اور یہ ون ٹی سپون میں نے ہلدی ڈالی ہے یہ دیکھیں سب چیزیں میں ایک ہی پاورٹ میں ڈال رہی ہوں اور بہت ایزی طریقے سے آپ کو کورما بتا رہی ہوں یہ دیگھ مرچ میں نے ڈالی ہے لال ون ٹیبل سپون اور یہ میں نے لال مرچے ڈالی ہیں پسیوی ابھی میں نے اس میں ڈالی ہے ڈیر ٹیبل سپون لیکن یہ مجھے کم لگیں گی تو پھر میں تھوڑی سی اور ڈالوں گی یعنی کہ ابھی یہ دھنیا بھی میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون پھر میں نے ایک ٹیبل سپون اور ڈالا تھا اس میں اور تقریباً ڈھائی ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے پسیوی لال مرچ ڈالی تھی ابھی میں نے ڈیر ڈالا ہے تو میں نے ایک چمچہ اور ڈالا تھا اگر آپ کے گھر میں کم کھائی جاتی ہیں تو آپ دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال دی جائے گا کافی ہوگی اور ایک ٹیبل سپون میں نے سالٹ لیا ہے سالٹ اور مرچے آپ اپنے حساب سے کریے گا اور یہ میں نے دو سے تین ڈروپ جو ہیں وہ کیوڑے کے ڈالے ہیں یہ بھی آپشنل ہیں لیکن اگر آپ کو دیغی خورمہ بنانا ہے تو ضرور ڈالیے گا بس یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب میں اس کو بیٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا سا اس کو تو بس یہ ہلکا ہلکا سا ہم بیٹ کریں گے تاکہ یہ دانا دانا اس کا رہ جائے دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے ہی اس کو بیٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں دانا دانا نظر آ رہے ہیں آپ کو بس اس طرح بس اس کو کر کے چھوڑ دیں گے بہت زیادہ کریمی فارم میں اس کو نہیں کریں گے اس کی دو تین سیکرٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس پہ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دانے دار قورما بنے گا پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ اسے گھی میں بنائیں آپ ببرچی ہمیشہ گھی میں بناتے ہیں اور دوسرا دہی کو جب آپ اس طرح پھیٹیں گے تو پھر اس میں دانا چھوڑ دیجے گا اور گوشت بھی ہم اس میں ہی ڈال دیں گے اور میں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالوں گی یہ سٹیم پر ہی پکاؤں گی میں اور یہ دہی کے پانی میں ہی پک جائے گا کورما اگر آپ کا گوشت ایسا ہے جو پانی مطلب ڈالنے کے بعد ہی گلے گا تو پھر آپ دیکھ لیجے گا ایک گلاس پانی آپ اپنے طور پر ڈال دیجے گا لیکن میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا یہ میں نے بس سٹیم پہ ہی پکایا تھا ہلکی آج پہ اور یہ بہت بہت مزے کا کورما بناتا ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں بس میں نے گوش ڈال کے اور اس کو مکس کر کے اور بس ڈھکنا ڈھکا اور میں نے چولا جلا دیا تھا اور جو ایک سیکریٹ ہے وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس میں کیا چیز ڈالوں گی جس سے یہ دانے دار مزے دار خورما تیار ہو جائے گا اور پیاز براؤن کر کے میں نے اس کو چوپر میں چلا لیا تھا اور اس کو باریک چورا کر کے رکھ دیا ہے اور آپ گوش بار بار دیکھتے رہیے گا گلنے پہ یہ دیکھیں میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا اور دہی نے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے تو بس یہ دیکھیں ہمارا قورما جو ہے وہ تیاری پر ہے اور یہ میں نے پیاز براؤن کر لی تھی اور میں سکس ٹیبل اسپون یا ایٹ ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے پیاز اس میں ڈال دیں گے اور بس یہ دیکھیں میں نے ایٹ ٹیبل اسپون ڈالی ہے اس میں اور پیاز اور یہ ہیں بادام پیسے ہوئے جو میں بتا رہی تھی کہ اس کا سیکریٹ بتاؤں گی اینڈ میں میں کیا ڈالوں گی بادام میں نے پیس لیے تھے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیئے اور اس سے بہت دانے دار آپ کا قورما تیار ہوگا انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریے گا فیل بیک ضرور دیجے گا کیسا لگا قورما اور سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور کومنٹز باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں میری ریسیپیز اور آپ کو کیا پسند ہے کیا میں آپ کو اور بتاؤں سکھاؤں دیکھیں یہ قورما جب آپ بنا رہی ہوں اور تیاری پہ ہو تو اس طریقے سے آپ پوٹ کو کپڑے سے ہلا ہلا کے خوب اچھی طرح ہلاتی رہیں گی تو یہ دانا اور بھی اچھا بن جائے گا بس یہ قورما ریڈی ہے اور مجھ سے فرمائش کی ہے کومنٹ میں آیا تھا کہ بٹر چکن سکھا دیں تو میں ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ بٹر چکن اور یہ بس میں ڈش آؤٹ کر لوں گی اور ضرور ٹرائے کریے گا کومنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور کہ کیسا لگا آپ کو خورما اللہ حافظ بے میں رہیul missed ٹر ред tonnes ڈش آؤٹ کر لے ڈش آؤٹ کر لے ٹر ٹر ٹрон